آنے والی ترسیلات زہر اور برامدات دونوں متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ اگر پاکستان کا موازنہ بنگلہ دیش سے کیا جائے تو نومبر کے مہینے میں پاکستان کی ترسیلات زہر گزشتہ برس کے مقابلے میں چودہ فیصد کمی دیکھی گئی ہے مگر بنگلہ دیش کی ترسیلات زہر میں گزشتہ برس کے مقابلے میں دو اشاریہ چھ فیصد کا اضافہ دکھا گیا ہے بنگلہ دیش کی اکانومی تیزی سے پروگرس کر رہی ہے جبکہ پاکستان کی اکانومی ڈوبتی کشتی کی طرح بھور میں فسی ہوئی ہے اور تیزی سے پاکستان کی اکانومی جو ہے نیچے کو جاتی جا رہی ہے یہاں پاکستان کا میڈیا اسی چیز پر بات کر رہا ہے کہ کس طرح بنگلہ دیش پروگرس تیزی سے کر رہا ہے اور بنگلہ دیش کی بات کریں بنگلہ دیش کی ایک سپورٹس کی بات کریں ایک ایک چیز میں بنگلہ دیش کی ایمپروومنٹ ہو رہی ہے جبکہ پاکستان ہر سال خسارے میں نظر آ رہا ہے پاکستان ہر سال پاکستان کی جو رامی ٹینسز ہیں اکسپورٹس ہیں ہر چیز نیچے جاتی جا رہی ہے پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے بگلہ دیش کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کو آپ کو دیکھیں آخرے تک ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں اس چینل پر نیو ہے تو چینل پر سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں سوچھا ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو پاکستان میں انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کے ریڈ میں فرق پچھل شپے تک ہو گیا ہے بینکنگ چینل سے آنے والی ترسیلات زہر اور برامدات دو میں متاثر ہو رہی ہیں اور ہنڈی حوالہ فروغ پا رہا ہے پروگرام آج شاہ سے افقان زدہ کے ساتھ میں اہم حقائق سائم نے لائے گیا ہے اس وقت پاکستان کے ذریع مبادلہ کے زخائر محض چھ اشاریہ سات ارب ڈالرز کی خطرناک سطح پر ہیں ایٹر بینک اور اوپن مارکٹ کے ریٹ میں اصل میں 25 روپے کا فرق ہے جس سے بینکنگ چینل سے آنے والی ترسیلات زہر اور برامدات دونوں متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ اگر پاکستان کا موازنہ بنگلہ دیش سے کیا جائے تو نویمبر کے مہینے میں پاکستان کی ترسیلات زہر میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 14 فیصد کمی دیکھی گئی ہے چودہ فیصد کمی ہوئی ہے گزشتہ برس کے مقابلے میں 2.6 فیصد کا اضافہ دکھا گیا ہے پاکستان کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض سے آنے والی ترسیلات زہر میں 20 فیصد کمی دیکھی گئی برطانیہ اور امریکہ سے آنے والی ترسیلات زہر میں بھی 5 فیصد اور 6 فیصد کی کمی دیکھی گئی مگر بنگلہ دیش کی متحدہ عرب امراض سے آنے والی ترسیلات زہر میں 47 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا امریکہ سے آنے والی ترسیلات زہر میں 12 فیصد اور برطانیہ سے آنے والی ترسیلات زہر میں دو فیصد کا اضافہ دیکھا گیا تاہاں بنگلہ دیش کی سعودی عرب سے آنے والی ترسیلات ازر میں انیس فیصد کی کمی دیکھی گئی اس وقت بنگلہ دیش میں بھی ڈالر کے اوفیشل ریٹ کے مقابلے میں ان اوفیشل ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ترسیلات ازر پر دباؤ ہے اور بنگلہ دیش کی ترسیلات ازر جو دوہتار بیس اکیس میں دو اشاریہ پانچ ارب دالرز مہانہ کو کراس کر گئی تھی اب محض ایک اشاریہ پانچ ارب دالرز مہانہ پر آ گئی ہیں اور اگر پاکستان سے اس سال ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ ملک سے باہر نوکری کرنے گئے ہیں تو بنگلہ دیش میں آٹھ لاکھ سے زائد لوگ بیرونے ملک نوکری کرنے گئے ہیں اس لیے وہاں بھی ترسیلات ازر میں بہت زیادہ اضافے کی توقع تھی اور یہ اضافہ نہ ہونے کی وجہ وہاں بھی ہنڈی اور حوالہ ہی بتائی جاتے ہیں مگر وہاں اوفیشل اور ان اوفیشل ریٹ میں فرق چند ٹکوں کا ہے اور پاکستان میں پچیت روپے کا فرق ہے مہیر مہیشت عزیر یونس کے مطابق اگر نویمبر کے مہینے میں دو اشاریہ ایک ارب دالرز کی ترسیلات ازر بینکنگ چینل سے آئی ہیں تو دو سو پچاس روپے کا ہنڈی حوالے کا ریٹ بھی لگائیں تو وہ بھی اوفیشل چینل سے پیسے بھیجنے بڑوں کو مگر بنگلہ دیش نے اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ برامداد نویمبر کے مہینے میں کی ہے اور صرف ایک مہینے کی برامداد پانچ ارب دالر سے تجاوش کر گئی ہے جو گزشتہ برس سے چھبیس فیصد زیادہ ہے تو سوچیے ایک ہی مہینے میں پاکستان کی برامداد پچھلے سال سے اٹھارہ فیصد کم یعنی دو اشاریہ تین ساتھ اور بنگلہ دیش کی برامداد چھبیس فیصد زیادہ یعنی پانچ ارب دالر سے بھی اوپر اس لئے سوال اٹھ رہا ہے کہ دالر کا مصنوعی ریٹ اور آئی ایم ایف سے مزاکرات آگے نہ بڑھنا ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہا ہے یہ رپورٹ آپ لوگ نے دیکھئے بنگلہ دیش میں دالر کا جو ریٹ ہے اس میں اور اوپن مارکٹ اور دوسری مارکٹ میں جو انٹر مارکٹ ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ کچھ ٹکوں کا ہے لیکن پاکستان میں یہ ڈیفرنس پچھس روپے کا ہے بہت بڑا انتر ہے پاکستان کے اوپن مارکٹ اور انٹر مارکٹ میں یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ رمیٹنسز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن فال کا شکار ہوتی جا رہے ہیں اب اگرہ دیش میں بھی اس میں کمی ہے لیکن پاکستان میں بہت بڑی کمی دیکھنے کو ملی ہے اور اس کو جو ہے کنیکٹ کیا جا رہا ہے ہنڈی حوالے سے اور ہنڈی کے ذریعے جو لوگ آپ اس میں پیسو کا لیندین کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایفیکٹ جو ہے ہوا ہے بنگلہ دیش میں جو ہے رمیٹنسز ہر سال انکریز ہو رہی ہیں امریکہ سے آنے والی رمیٹنسز برطانیہ سے سعودی عرب سے ہر جگہ سے جو رمیٹنسز جو آ رہی ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں لیکن پاکستان میں یہ رمیٹنسز پانہ فیصد بیس فیصد پانچ فیصد ہر طرف سے کمی واقعہ ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت بہت زیادہ بڑی چیز ہے بنگلہ دیش تو آگے بڑھا ہے لیکن پاکستان ڈے بائی ڈے ڈاؤن فال کا شکار ہو رہا ہے کہ پاکستان میں لوگ اپنا پیسہ بھی بھیجنے کو تیار نہیں ہیں پاکستان میں جو سیکیورٹی ہے جو آپ کی ویلس کی سیکیورٹی ہے وہ بھی خطرے میں ہے کہ لوگ اپنے پیسے کو پاکستان بھیجنے نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے پیسے کو دور رکھا جائے تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر وہ کی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن منگلہ دیش میں انویسٹر بھی آنا چاہتا ہے ایک جو ایک بزنس ہب جو ہے منگلہ دیش بن چکے ہیں منگلہ دیش میں بزنس مین آ کے انویسٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ آ کے جو ایک بہت بڑا ایکسپوریئر ہے اس کو نظر آ رہا ہے بہت پروگرس اس کو نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ منگلہ دیش میں بزنس مین آنا بھی چاہتا ہے اور یہاں پہ لگانا بھی چاہتا ہے لیکن پاکستان کا الٹس آب وہا ہے پاکستان میں سیکیورٹی کے بہت زیادہ خطرات ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ اپنا پیسہ اپنے پاس ادھر فورنگ کنٹریز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں والا آپ لوگ کیا کہیں گے پاکستان کا میڈیا اس حوالے سے جو ہے بہت ان قسم کی چوچہ کر رہے ہیں آپ کو جو بھی کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لائک اور شیئر لاز بھی کریں اب نہ خیار رکھیں پیس چینل کا بھی آگے سیو ٹیل دن ٹیک کر لابس پر آئے